اسلام علیکم میں ہوں شکر بنور اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک جوبز این ای ڈیو یوٹیوب چینل دوستو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہوں آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب پولیس فیز ون فائنل میڈیکل کے بارے میں تو دوستو آپ کا فائنلی انتظار ختم ہوا پنجاب پولیس کے فائنل میڈیکل شروع ہو چکے ہیں اب بات کرنے کے پہلے کن ازلا کے فائنل میڈیکل ہوں گے اس کے علاوہ ڈرگ ٹیسٹ کن کنڈریٹس کا لیا جائے گا اور اس کے علاوہ میڈیکل میں کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں دوستو تمام تفصیلات آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر شیئر کرنے جاروں تو اگر آپ میرے چینل میں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو دوستو جیسے کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے دیرہ غازی خان ڈی جی خان والوں کے جو فائنل میڈیکل ہیں وہ ان کے سٹارٹ ہو چکے ہیں آج سے ان کے فائنل میڈیکل صبح آٹھ وجہ سے سٹارٹ ہیں سب سے پہلے ٹریفک اسسٹن والوں کے جو فائنل میڈیکل ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے صبح آٹھ وجہ سے فائنل میڈیکل ان کے سٹارٹ ہیں جو کنڈیٹس انہوں نے اپنے اصل اسناد اس کے علاوہ تین پاسپورٹ سائز تصویر اور جو اریجنل سین ایسی وہ آپ نے سیاد لے کے جانے ہیں اور یہ آپ نے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ نے پولیس لینڈ ڈی جی خان لے کے آنے اس کے بعد آپ کو پولیس کا عملہ آپ کو ڈی ایچ کیو ہاسپیٹل ڈیرہ غازی خان لے کے جائے گا وہاں پہ آپ کے تمام جو ہیں وہ فانل میڈیکل میں جتنے بھی آپ کے ٹیسٹ ہوگی رہا ہیں وہاں پہ ہوں گے اب بات کریں کہ اس کے اندر ہے کون کون سے آپ کے ٹیسٹ لے جائیں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے جو پہلا ٹیسٹ ہے وہ یہ چیک کیا جائے گا کہ اس کے انڈیٹ کو آیا ہپٹیٹس بی یا ہپٹیٹس سی تو نہیں ہے اس کے بعد سی بی سی لے لیا جائے گا جسے کمپلیٹ بلڈ پکچر بھی کہتے ہیں کہ اندر کوئی اور موزی امراض تو نہیں ہے اس کے انڈیٹ کو پھر اس کے علاوہ جی اسی کے جو سی بی سی میں ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ آیا اس کے انڈیٹ کو ایچ ای وی وغیرہ تو نہیں ہے ایچ ای وی مطلب ایڈز وغیرہ تو نہیں ہے اس کے بعد اس کی چھاتی کے ایک سری وغیرہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ چیک کیا جائے تاکہ اسے ٹی وی وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے اس کے بعد آئی ٹیسٹ کیا جاتا ہے دوستو آئی ٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کی نظر کمزور ہے اور اس کے علاوہ کمزور ہے کہ نہیں اور اس کے علاوہ اس کی جو کلر بلینڈنس ہے کلر بلینڈنس پہ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کنڈیٹ سیلیکٹ ہوئے ان میں سے کچھ لڑکے کلر بلینڈنس والے بھی ان میں سے ریجیکٹ ہوئے تھے تو یہ چیزیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنے ہیں اور ایک اور ٹیسٹ لیا جاتا ہے یورین کا کہ اس کے علاوہ جی کسی کنڈیٹ نے کچھ خطرناک اسم بھی میڈسن وغیرہ تو نہیں یوز کی جس کا اپنا فائدہ اس کو اپنے فیزیکل کہ اندر ہوا ہو یا اسے کوئی کیڈنی سیلیکٹڈ کوئی اسے بیماری بغیرہ ہو تو اس سے بھی اس کے اندر پتہ چل جاتا ہے تو دوستو یہ کوئی ٹیسٹ ہے جو ان کے انڈیٹس کے لیا جائیں گے اب دوستو بات کریں کہ باقی جو زلائے ان کے جو فائنل میڈیکل ہے وہ کب سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے کہا تھا کہ جو فائنل میڈیکل ہیں وہ آپ کے اگر آپ میری پرانی ویڈیوز جو دوست فالو کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے جو فروری ہے اس کے سیکنڈ ویکس سے سٹارٹ ہوں گے اور جو موسٹلی جو ڈسٹرکس ہیں ان کے بیس سے سٹارٹ ہوں گے اب جس طرح باقی جو ڈسٹرکس رہتے ہیں کیونکہ ابھی دیکھیں جو ڈی جی خان بھی ہے اس کے صرف ابھی ٹریفک اسسٹنٹ کے ہی آج سٹارٹ ہوئے ہیں باقی ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ منڈے سے آن ورڈ باقی ازلا کے بھی سٹارٹ ہو جائیں گے تو دوستو بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے بھی لائک کرنا ہے اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے کسی اور دوست کا بھی فائدہ ہو سکے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ